گرراج سنگھ کی تصویر ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے گرراج پہنچے ہیں راجنات سنگھ سے ملیں لیکن ملاقات ہو گئی ہے یہ ابھی تازہ تصویریں آ رہی ہیں ہمارے پاس ملاقات کر کے باہر نکلے ہیں کیا گفتگو ہوئی ہے یہ ابھی صاف نہیں ہے سنیے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں ملے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اے ادھیکش مانوار راجنات جی راستی مہامنٹری سنگتھن مانوار راملاز جی سے میں نے اپنی بات کہہ دی اور میں پٹنا جا کے اپنی رنیت کو تائے کروں گا سر کیا ٹکٹ بکٹ بڑھلاو کی بات نہیں ہے سر جیڈ بہت لا بیجئے سر پھر چپڑنے کیا اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا ہوگا لیکن آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری راجناتھ سنگھ سے ملاقات ہو گئی ہے لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نوادہ سے چناب لڑیں گے اس پر مون رہے میں پٹنا جا کر انہوں نے کہا کہ ایک اور قربانی دوں گا اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنے والا وشہ ہے لیکن فیلال آپ کو بتا دیں پہلے کی تصویر ہے جب راجناتھ سنگھ سے پہلی بار ملاقات کرنے گرراج پہنچے تھے تو انہیں ملنے نہیں دیا گیا تھا ایک اور قربانی دیں گے گرراج نے یہ کہا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری ملاقات ہو گئی ہے ہم پٹنا لوٹ رہے ہیں ایک اور قربانی دیں گے اس کا کیا ابھی پرائے ہے گرراج کس کی طرف اشارہ کہہ رہے ہیں اور کیا یہ قربانی وہ خود سے جوڑ کر کہہ رہے ہیں یا پھر کسی اور کی طرف اشارہ ہے جو پورے بحار میں جن نیتاؤں نے آشونی چوبے گرراج سنگھ تمام نیتاؤں نے جو باتیں موڈی کو لے کر کہی ایک بڑا جنادھار تیار کرنے کی کوشش کی بہی گرراج کیا کہہ رہے ہیں ایک بار پھر سے سنیے سر کتنے سنتوشت ہیں سر بہار یہاں دی جائے یا رکے آرام سے کریے بھائی سر کتنے سنتوشت ہیں آپ راجنا جی سے مولا تھا مائک نیچے مائک نیچے مائک نیچے میں اپنی تی نائی ادھر کی طرف رکھو میں اپنی بات راہشتی ادھیکش مانوار راجنا جی راہشتی امہامنٹری سنگھتان مانور راملال جی سے میں نے اپنی بات کہہ دی اور میں پھٹنا جا کے اپنی رنیت کو تیکھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ انیائے ہوا ہے ایک اور قربانی دیں گے ایک اور قربانی دیں گے گرراج کہہ رہے ہیں منیش ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں منیش انہوں نے کہا کہ راجنات سنگھ اور راملال جی سے ہم نے اپنی بات کہہ دی ہے اب ہم بیہار پٹنا جا کر اپنی آگے کی رنیتی تیہ کریں گے لیکن انہوں نے کہا ہم ایک اور قربانی دیں گے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ نکالا جا رہا ہے جو ہماری ستروں سے بات چیت ہو رہی ہے تمام بیہار بی جے پی کے نیتا ان سے جو بات ہو رہی ہے میں اس وقت بیہار نواز پہ موجود ہوں تھوڑی دیر پہلے ہم نے اشمینی چوبے سے بات کی جو ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے گیراج سنگھ جو ہے وہ نوازہ سیٹ سے چناؤ لڑنے سے انکار کر دے پٹنا پہنچنے کے بعد یہ ایک اہم خبر ہے جو ستروں کے حوالے سے ہمیں خبر آ رہی ہے کہ وہ نوازہ جو سیٹ ہے وہاں سے لوگ سبھا چناؤ نہ لڑے وہ ٹکٹ جو ہے وہ ہائی کمان کو آلہ کمان کو وہ واپس کر دے ظاہر طور پر میں بتا دوں پیتی یہ وہی نیتا گیراج سنگھ ہے اسفینی چوبے ہے چند مہن رائے ہیں آپ کو بتا دوں کچھلے پچھلے کئی مہینوں سے نیتیش کمار کے جب سرکار میں بھاگیدار ہوا کر دی تھی بی جے پی ان لوگوں نے بگل فکا ہوا تھا نیتا موڈی کے لئے پلیٹ فارم جو ہے یہ لوگ بیہار میں تیار کر رہے تھے یہ تمام نیتا موڈی کا جھنڈا لے کر آگے بڑھ رہے تھے آج ان کو اس بات کا دکھ ہے کہ ان کو درکینار کیا جا رہا جن سیٹوں سے وہ چناؤڑ لڑنا چاہتے تھے وہ سیٹیں نہیں دی جا رہی ہیں اور بیہار بی جے پی لیڈرشپ ہے ان پر ان کا آروپ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اسے پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لئے یہ کام کیا جا رہا تو یہ تمام آروپ جو ہے یہ نیتا بیہار بی جے پی کے نیتا شمینی چوبے ہو چاہ گیرا سنگ ہو چند مہن رائے ہو یہ تمام صحیح کے نیتا جو ہے اس طرح کے آروپ لگا رہے ہیں سی بی ڈھاکور اپنے بیٹے کے لئے سیٹ چاہتے تھے نوازہ سے ان کی اندیکھی ہوئی تو یہ تمام نیتا بتا دو پریتی کافی ناراض بتایا جا رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بیہار میں بی جے پی کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ بیہار میں اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور سیدھے اثر مشن موڈی کے دو سو بہت تر پر پڑے گا کیونکہ بیہار کی راجنیتی میں بی جے پی کا اچھا پرداشن کرنا بہت ضروری ہے آمچناو میں بلکل پریتی دیکھیں بیہار جو ہے وہ نیند موڈی کو آپ دیکھیں ایک سو بیس سٹ ہے اسی اگر اتھر پردیش سے آتی ہیں تو چالیس بیہار سے آتی ہیں اور بیہار اور ایوپی پر سب سے ادھا فوکس ہے نیند موڈی جس طرح سے تابر تور جو ہے وہ ریلی بیہار میں کرتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کا پورا پورا دھیا ایوپی اور بیہار پر جمع ہوا ہے آپ دیکھیں اگر یہ گریڈا سنگ ہو چاہے سی پی تھاکن ہو چاہے چند مہن رائے ہو چاہے اشمیری چوبے ہو ان لوگوں نے لگاتار موڈی کو ان کے لئے گراؤنڈ ایک تیار کیا بیہار میں اور اب ان کا میں آپ کو بتا دوں جو سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے پریتی کہ سوشیل موڈی پر مرمانی طریقے سے ٹکٹ ویترنگ کا آروپ ہے جو سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے یہ لوگ سوشیل موڈی سے کافی ناراض بتایا جا رہے ہیں تو ان کا آروپ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس جس طرح سے ٹکٹ دیا جا رہا آرکے سنگھ کو آرہا سے دیا جا رہا رام کرپالی آدم کو پاٹنی پودھ سے دیا جا رہا اور بہار سے جس طرح سے امیدوار لاکھے ان کو ٹکٹ دی جا رہی ہے یہ نیتہ بہت ناراض بتایا جا رہا ہے